ویلکم بیک سب سے پہلے بات کریں گے پاکستان میشنگائی تافون تنظیم کا اجلاس کل سے شروع ہوگا غیر ملکی وفود کی آمد کا سلسلہ چواری ہے چین، روس، بیلاروس، کازکستان، کرگستان، تاجکستان اور ازوکستان کے وزرائی آزم شریک ہوں گے شہباز شریف ایسی اجلاس کی صدارت کریں گے پاکستان اور چین کے وزرائی آزم کے درمیان وفود کی سطح پر مساکرات ہوں گے بیورو شیف فیسلام آباد عدیل وڑائش اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں عدیل پندرہ اور سولہ یہ دو اہم دن ہیں لیکن آج چونکہ چینی وزرائی آزم آ رہے ہیں تو اس لیے آج کا دن بھی بہت اہم ہیں جی بہت اہم ہے اور آج سے جو لیڈرشپ ہے ایسی او سمٹ جو ہونے جاری ہے اس کے عراقین کی وہ لیڈرشپ جو ہے اب آج سے ساڑھے بارہ بجے پہنچنا شروع ہو جائیں گے سب سے پہلے جو بڑے مہمان ہیں چین کے وزیر آزم جو کہ گیارہ سال بعد پاکستان آ رہے ہیں بڑا ملٹی لیٹرل فورم جو ہے دہائیوں بعد پاکستان میں اس امپیکٹ کا فورم جو ہے اس کا اجلاس ہونے جا رہا ہے جو کہ ہیڈ آف گورنمنٹس کا یہ فورم ہے جس میں دس عراقین سمیت جو بارہ ممالک ہیں ان کی لیڈرشپ اس میں شرکت کرنے جا رہی ہے جس میں ممالک کے جو پرائم منسٹرز ہیں وہ اس میں شرکت کرنے جا رہے ہیں جبکہ باقی ممالک کے یا نائب صدر جو ہیں یا وزراء خارجہ اس لیول کی لیڈرشپ جو ہے اس میں شرکت کرنے جا رہی ہے ایکانومی ٹریڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ اس کے علاوہ کنیکٹیوٹی سمیت اس خطے سے جڑی بہت سی اہم ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ آئندہ چند گھنٹوں میں ہونے جا رہی ہیں اور اس میں جو لیڈرشپ پاکستان آ رہی ہے اس میں جس طرح کے چین کے پرائم منسٹر گیارہ سال بعد آ رہے ہیں تو روس کے جو وزیر آزم کی سطح کی جو شخصیت ہے وہ بھی دہائیوں بعد پاکستان آ رہی ہے اور بارتی وزیر خارجہ آلموسٹ نو سال بعد پاکستان آئیں گے تو گزشتہ تین روز سے اسلام آباد میں نیشنل کوارڈینیٹرز کا اجلاس اسی او کے جو نیشنل کوارڈینیٹرز ہیں ان کا اجلاس جاری ہے جو کہ سفارشاہت آج فائنلائز کر لیں گے اور یہ سفارشاہت فائنلائز کرنے کے بعد اسی او کا جو اجلاس ہے اس میں پیش کی جائیں گی زیشان یوسف زی سے جانتے ہیں کہ آج یہ جو لیڈرشپ پہنچ رہی ہے ان ایسی او ممالک کی اس کے بعد شیڈول کیا ہے زیشان یہ بتائیے گا کہ باقاعدہ جو اجلاس شروع ہونا ہے کیونکہ نیشنل کوارڈینیٹرز کا اجلاس آج ختم ہو جائے گا اس کے بعد اگلا سٹیپ جو ہے وہ کیا ہونے جا رہا ہے عدیل صاحب بیسیکلی جو یہ ایونٹ ہے یہ ایک ہی دن کا ہے سولہ کو ہی جو تمام تر چیزیں ہوں گی جو سفارشات ہے اس کو فائنلائز کیا جائے گا جو ایسی او کا اگلا لائے حمل ہے اور جو بجٹ ہے یا جو بھی ان کی کاروائی ہوگی وہ سولہ کو ہوگی پاریخ کو جو ہے کچھ لیڈرشپ ہے جو آج سے آنا ان کا شروع ہو گیا ہے چینی وزیر اعظم آ رہے ہیں امکان ہے کہ جو ایران کے نئے جو صدر ہیں وہ آ جائیں امکان یہ بھی ہے کہ جو رشیان پرائم منسٹر ہے وہ پہن جائیں باقی جو لیڈرشپ ہیں وہ کل آئیں گی اور ایک انفرمل اشائیہ ان کو دیا جائے گا اور اس کے بعد جو اجلاس ہے فورملی وہ سولہ کو ہوگا اور اس سے پہلے جو نیشنل کوارڈنیٹرز کا اجلاس ہے وہ آج ختم ہو جائے گا اور نیشنل کوارڈنیٹرز جو ہے وہ اس اجلاس کے تمام تر جو پروپوزلز ہے جو سفارشات ہے یا جو بھی کاغذی کاروائی ہے وہ آج فائنلائز کریں گے پھر اس کو پیش کیا جائے گا اور اس میں کچھ پروپوزلز ایسے ہوں گے جن کو اپنایا جائے گا جو باقاعدہ طور پر کسی ایک ملک کا پروپوزل ہوگا کسی دوسرے ملک کا یا پاکستان نے اگر کوئی پروپوزل دیا تو اسے ایڈاپٹ کیا جائے گا اور اس کے بعد وہ پھر ایسیو کا ڈاکمنٹ بن جائے گا وہ اس ملک کا نہیں رہے گا تو ایسیو کا ڈاکمنٹ بن جائے گا جو کہ کونیکٹویٹی ہے اس میں جو بائی لیٹرل انٹریکشن جو ہیں وہ بہت اہمیت کے حامل ہوں گے جو بھارت کے وزیر خارجہ آ رہے ہیں کیا دفتر خارجہ سے کیا اطلاعات ہیں کوئی دونوں طرف سے کوئی انگیجمنٹ کی کوشش ہے یا وہ صرف اجلاس اٹینڈ کریں گے اور چلے جائیں گے دیکھیں دل صاحب اب تک تو کوئی ایسی اطلاعات نہیں ہے کہ پاکستان اور جو بھارت کی لیڈرشپ ہیں ان کی انگیجمنٹ ہو سکے اور جو بھارت کے وزیر خارجہ جے شنکر وہ جب انہوں نے جب ڈیسائیڈ کیا کہ میں پاکستان جاؤں گا تو انہوں نے ایک بیان بھی دیا کہ میں ایسی او کے ایک رکن کے طور پر جا رہا ہوں کہ وہاں پر میں یہ چیزیں ڈسکس کروں گا اس کے علاوہ جو ایسی او کا یہ اجلاس ہے تو اس کا جو ایجنڈ ہے وہ صرف ایکانومی اور اس سے ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں اور ایک جنٹلمن پرومیس کے تحت جو ہے اس میں علاقائی جو مسائل ہیں ان کے ذاتی دو طرفہ جو مسائل ہیں وہ اس میں ڈسکس نہیں ہوتے وہ اس میں ڈسکس نہیں ہوتے تو یہ صرف اور صرف ایکانومی کنیکٹیوٹی جو ریجن کی پروسپیریٹی اور گروتھ ہے اس پر بات چیت کی جائے گی کہ اس ریجن کو اس کے جو ممالک ہیں ان کو آپس میں کیسے کنیکٹ کیا جائے ان کی انرجی پر بات شکریہ عزیشان ہمارے ساتھ علماس حیدر نکوی اس جو ریجنل ڈیولپمنٹس ہیں اس پر گیری نظر رکھتے ہیں علماس یہ بتائیے کہ ریشیا کا جو ڈیولیگیشن پہنچا ہے چھہتر رکنی وفت پہنچا ہے سب سے بڑا وفت روس کا وفت جو ہے ابھی تک وہ پہنچا ہے باقی ہم دیکھیں تو پندرہ رکنی چینی وفت ہے باقی چار چار رکنی دیگر ممالک ہیں ریشیا کی طرف سے چھہتر رکنی وفت کا پہنچنا کیا آنے والے دنوں کی جو ڈیولپمنٹس ہے اس سے متعلق بتا رہا ہے جی دھیلوڑائی سب میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چھہتر رکنی ڈیولیگیشن روس کا پاکستان میں پہنچا یہ بہت اہم ہے یہ ایک کنٹینویشن ہے پچھلے دنوں آپ دیکھیں کہ سپٹمبر کے اندر روس کے نائف ابھی آپ کو برہرہ راست مناظرین دکھا رہی ہیں چینی وزیراعظم لی چیانگ ایسیو کانفرنس کے لیے اسلام آباد پہنچ چکے ہیں پندرہ اور سولہ یہ دو دن ہیں ایسیو کانفرنس کے لیکن آج ہی چار روزہ دورے پر وزیراعظم چین کے پاکستان پہنچے ہیں یہ برہرہ راست مناظر آپ دیکھ رہے ہیں ان کے تیارے کے اور یہاں پر ان کو سٹیٹ آف دا آرٹ ویلکم بھی کیا جائے گا تو چار روزہ دورے پر چینی وزیراعظم لی چیانگ ایسیو کانفرنس کے لیے اسلام آباد پہنچ چکے ہیں اور ان کے ساتھ ان کا وفت بھی موجود ہے اور اپنے وفت کی قیادت کریں گے تو چین کے وزیراعظم لی چیانگ کا دورہ پاکستان چار روزہ یہ دورہ ہوگا ان کا پندرہ اور سولہ تاریخ یہ دو دن ہیں ایسیو کانفرنس کے لیکن چونکہ پاکستان میں جو پاکستان کے وزیراعظم ہیں شہباز شریف ان کی درخواست پر جو چائنہ کے وزیراعظم ہیں وہ ایک دن پہلے ہی پہنچے ہیں پندرہ تاریخ سے یعنی کہ ایسیو کانفرنس سے ایک دن پہلے ہی پہنچے ہیں اور ایک دن بعد تک وہ پاکستان میں قیام کریں گے اور دو طرفہ اہم امور ہیں جن پر ڈسکیشن ہوگی خاص طور پر جو سی پیک ہے وہ کہاں تک پہنچا ہے اس کی ڈیولمنٹ کے حوالے سے بات چیت کی جائے گی اور دو طرفہ سیکیروٹی تاب ان کے حوالے سے بات کی جائے گی اور اہم معاملات ہیں جو پاک اور چائنہ کے حوالے سے ڈسکس ہوں گے تو چینی وزیراعظم لی شانگ ایسیو کانفرنس کے لیے اسلام آباد میں پہنچ چکے ہیں یہاں پر ان کو سٹیٹ آف دا آرٹ ویلکم کیا جائے گا اور ساتھ ساتھ وہ وزیراعظم شہباز شریف سے ان کی ون آن ون ملاقات بھی ہوگی اور اپنے وفت کی بھی وہ سربراہی کریں گے اس ایسیو کانفرنس میں جو کہ پندرہ اور سولہ تاریخ یعنی کل اور پرسو پاکستان میں مرکد ہو رہی ہے بلکل اور شہباز شریف اس وقت وہاں پر ائرپورٹ پر موجود ہیں اور ان کا شاندار استقبال بھی کیا جائے گا وزیراعظم شہباز شریف سے چینی وزیراعظم کی ملاقات اور وفوت کی سطح بھر ملاقاتیں بھی شیڈیول ہیں اور دونوں وزیراعظم چین پاکستان تابون کے حوالے سے مفاہمتی آداشتوں پر دستخط کی تقریب میں شرکت بھی کریں گے جس میں سی پیک ٹو کے ساتھ دیگر بڑے منصوبے بھی شامل ہیں تقریب میں گوادہ انٹرنیشنل ائرپورٹ کی ورچول افتتاق بھی شامل ہے جس میں ڈوالپمنٹ بھی ہوگا محولیاتی اور مزید امور پر جو ہے گفتگو بھی کی جائے گی اور مختلف جو ملاقاتیں ہیں وہ بھی شیڈیول ہے یقینی طور پر سفارتی محاذ پر یہ پاکستان کی بڑی کامیابی ہے ایسی او کانفرنس پاکستان میں ہو رہی ہے اور پاکستان چنگائی تعاون تنظیم اجلاس کی میزبانی کے لیے تیاریاں بھی مکمل کر لی گئی ہیں غیر ملکی وفوت کا سلسلہ بھی جاری ہے جو کہ پاکستان میں پہنچ رہے ہیں اور پاکستین دوستی مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جا رہی ہے چین کے وزیر آدم لیچ چانگ چار اوزہ دورے پر پاکستان پہنچ چکے ہیں یہ ان کے تیارے کے مناظر ہیں سلام آباد میں ان کے تیارے نے لینڈ کیا ہے اور یہاں پر ان کو سٹیٹ آف ڈا آرٹ ویلکم کیا جائے گا نور خان ائر بیس پر پہنچے ہیں وزیر آزم اور وزیر آزم شہباز شریف سے ان کی ملاقات بھی ہوگی پاکستان اور چین کے وزیر آزم کے درمیان وفوت کی سطح پر مذاکرات بھی ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ معیشت، تجارت، سی پیک سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ پر گفتگو کی جائے گی معزز مہمان کا تیارہ نور خان ائر بیس پہنچ چکا ہے اور وزیر آزم شہباز شریف چینی ہم منصب کے استقبال کے لیے یہاں پر موجود ہیں اور چینی وزیر آزم چار اوزہ دورے پر پاکستان میں آئے ہیں اور اس وقت یہ ان کے تیارے کے براہ راست مناظر آپ دیکھ رہے ہیں کچھ دیر میں جب وہ یہاں پر اتریں گے تو ان کا سٹیٹ آف ڈا آرٹ ویلکم کیا جائے گا ان کو خوش شاندید کیا جائے گا پرتپاک ان کا استقبال کیا جائے گا وزیر آزم شہباز شریف بزات خود چینی ہم منصب کے استقبال کے لیے یہاں پر موجود ہیں پندرہ اور سولہ تاریخ یہ دو دن ہیں شنگائی کوپریشن اورگرائزیشن کیلئے جو کہ یہاں پر پاکستان میں ہو رہی ہے یہ سمیٹ اور اہم سمیٹ ہے ایس سی او لیکن جو وزیر آزم ہے چائنہ کے وہ چار اوزہ دورے پر پاکستان پہنچے ہیں اور وزیر آزم شہباز شریف کی جانب سے خصوصی طور پر یہ ریکویسٹ کی گئی تھی اور خصوصی طور پر انہیں انویٹیشن دیا گیا تھا کہ وہ ایک دن پہلے پاکستان آئیں تو اس وقت ان کا تیارہ نور خان ایربیس پر پہنچ گیا ہے وزیر آزم شہباز شریف بزاتے خود یہاں پر موجود ہیں وہ ان کا استقبال کریں گے سٹیٹ آف دا آرٹ ان کا ویلکم کیا جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ اہم ملاقاتیں بھی ہوں گی معیشہ تجارتی سی پیک سمیت مختلف شعبوں میں تاب ان کے فروغ پر گفتگو ہوگی اور چینی وزیر آزم کی صدر پاکستان پارلیمانی رہنماؤں اور اسکری کیادت سے ملاقاتیں بھی شیڈول ہیں تو یقینی طور پر پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا یہ مومنٹ ہے عدیل وڑائی ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف اسلام آباد عدیل ویسے تو پندرہ اور سولہ تاریخ دو دن ہیں جب ایسی او کانفرنس ہو رہی ہے لیکن جو چین کے وزیر آزم ہیں وہ خصوصی جو ریکویسٹ ہے یا جو خصوصی انویٹیشن ہے وزیر آزم کی اس پر آج ہی پاکستان پہنچ چکے ہیں اس وقت ہم ان کا تیارہ دیکھ رہے ہیں نور خان ائر بیس کے مناظر ہیں جو ہمارے سامنے ہیں اور کچھ ہی دیر میں جب وہ اپنے تیارے سے واپس آئیں گے یقینی طور پر سٹیٹ آف دا آرٹ جو اس ایسی او سمیٹ کے دوران جو لیڈرشپ آ رہی ہے اس میں چین کے وزیر آزم کا گیارہ سال بعد جو دورہ ہے پہلا دورہ یہ بہت ہی اہمیت کا حامل اس لیے ہے کہ جہاں ایک پاکستان بڑا فورم جو ہے اس کو ہوسٹ کرنے جا رہا ہے وہیں دونوں ممالک کے درمیان جو سی پیک کے فیس ٹو کے حوالے سے ایک نیا باپ جو ہے اس پہ بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں اس کے علاوہ جو دونوں ممالک کے درمیان جو تجارت کے حوالے سے معیشت کے حوالے سے جو انگیجمنٹس ہونی ہیں ان کو بہت اہمیت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے اور اب سے کچھ دیر بعد جو چینی وزیر آزم لیچیانگ جو ہیں وہ وزیر آزم ہاؤس جب پہنچیں گے تو ان کو گارڈ آف آنر پیش کیا جائے گا بقاعدہ اور وزیر آزم شہباز شریف سے چینی وزیر آزم کی جو ون ان ون ملاقات بھی ہوگی انگیجمنٹس ہیں وہ آج سے ہی باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے تو یہ پہلی لیڈرشپ کی سطح پر جو انگیجمنٹ ہے وہ اب سے کچھ دیر بعد باقاعدہ شروع ہو جائے گی اور اس کا آغاز جو ہے وہ آلماس سترہ تاریخ تک یہ جا کے کنکلوڈ ہوگا جب سولہ کو یہ ایونٹ مکمل ہو جائے گا اس کے بعد بھی کچھ بائی لیٹرلز جو ہیں وہ جاری رہیں گی تو ابھی جو پرائیم نیسٹر آفیس کی جانب سے آگاہ کیا گیا ہے یہ بتایا گیا ہے کہ دونوں جو وزیر آزم ہیں وہ چین اور پاکستان کے تعاون کے حوالے سے بہت سے ایم او یوز پر دستخط کرنے جا رہے ہیں اور یہ ایم او یوز پر دستخط کی تقریب میں بقاعدہ جو شرکت کی جائے گی اور اس میں سی پیک ٹو کے ساتھ دیگر بڑے منصوبے بھی شامل ہیں جس پہ چین اور پاکستان جو ہیں ایک آگے اس میں بڑی پیشرفت کرنے جا رہے ہیں اور ایک اور بھی ایک تقریب ہوگی جس میں گوادر انٹرنیشنل ائرپورٹ کی ورچول افتتہ ہونے جا رہا ہے چینی وزیر آزم اس ورچول افتتہ کی تقریب میں شرکت کریں گے اور اس کی جو ورچول افتتہ کی تقریب ہوگی اس میں پرائم منسٹر پاکستان اور جو چائنہ کے پرائم منسٹر ہیں یہ اس میں شرکت کریں گے تو اس دورے کو اس لیے بھی اہمیت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب سی پیک کو آگے لے کر چلنا ہے آگے اس میں پیش رفت ہونی ہے ایک فیس ٹو میں داخل ہونا ہے اس میں انویسمنٹ آنی ہے چینی سرمایہ کاروں نے آنا ہے اور اس کے لیے ایک جو سازگار ماہول کے حوالے سے اور ایک دونوں ملک جو حکومتوں نے ایک ماہول پیدا کرنا ہے ایک انویسمنٹ کے حوالے سے اس میں یہ دورہ ایک انتہائی اہمیت کا حامل قرار دیا جا رہا ہے اس کے علاوہ جو انفرسٹرکچر کی سطح پر جہاں پر جو چینی حکومت کی انویسمنٹ سے جو چیزیں ہیں وہ آگے بڑھنی تھی جس میں چائنیز جو چین کے لطافون سے جو گوادر انٹرنیشنل ائرپورٹ جو ہے اس کی جو ویچول افتتہ جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے اور اس کی تقریب جب ہوگی تو اس کا بھی ایک اپنا امپیکٹ اس لیے ہوگا کہ گوادر پوری دنیا کی نظریں جس پہ لگی ہیں سٹی پیک کا دل جسے کہا جاتا ہے وہاں پر ایک انٹرنیشنل ایک شاندار انٹرنیشنل ائرپورٹ کا جو افتتہ ہے اس کی تقریب میں دو بڑے لیڈرز جو ہیں ویچول تقریب میں شرکت کریں گے تو ایم او یوز جو ہیں ان کے حوالے سے دفتر خارجہ کے حکام نے یہ بتایا ہے کہ ایم او یوز کے حوالے سے جو مختلف ایریاز میں تعاون کو آگے بڑھانا ہے اس میں تیاری مکمل کر لی گئی ہے اور وہ تقریب جو ہے وہ آج سے یہ تمام انگیجمنٹ کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا اور جو اس میں خود دونوں پرائیم نیسٹرز جو ہیں یہ ایم او یوز کی تقریب میں یہ موجود رہیں گے اپنی موجودگی میں اسے وٹنس کرتے ہوئے اس معاملے کو آگے بڑھائیں گے اور اس کے علاوہ وقود کی سطح پر ملاقاتیں ہوں گی ون ان ان ون ملاقات ہوگی اور اس وقت خطے کی جو اس وقت موجودہ صورتحال میں ان دونوں لیڈرز کا بیٹھنا ون ان ان بیٹھنا یہ بہت بڑا ایک دنیا کے لیے بھی بہت بڑا ایک میسج ہوگا جب پاکستان کی لیڈرشپ جو ہے وہ دنیا کی بڑی اہم اہمیت رکھنے والی جو لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ نہ صرف ایک بڑے ملٹی لیٹرل فورم پر اکٹھے ہوں گے بلکہ ان کی انگیجمنٹس جو ہیں یہ دو طرفہ انگیجمنٹس جو ہیں یقیناً دنیا کی نظریں اس پر ہوں گی اور اس پر اب سے کچھ دیر بعد اب یہ انگیجمنٹس شروع ہونے جا رہی ہیں بارل اب جو چین کے پرائم نیسٹر جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں اب ان کو وہاں سے پرائم نیسٹر ہاؤس لائے جائے گا وہاں پہ گارڈ آف آنر کی تیاریاں جو ہیں وہ مکمل کر لی گئی ہیں ان لی چیانگ کو گارڈ آف آنر جو ہے وہ پیش کیا جائے گا اور اس کی تقریب جو ہے برائے راست جو ہے وہ نشر کی جائے گی اور پرائم نیسٹر کا یہ گیارہ سال بعد جو دورہ ہے اس کو اہمیت کی بہت اہمیت کا حامل قرار دیا جا رہا ہے وہ فیز ٹو کا جو معاملہ جو اب اس نے اگلے مرحلے میں داخل ہونا ہے اس میں چینی لیڈرشپ کا اس سطح پہ پاکستان آنا اس کو ایک بڑی ڈیولپمنٹ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ فیز ٹو کو آگے بڑھانے کے حوالے سے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جو ایک فیز ون میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی اس کے بعد اب انویسٹمنٹ پاکستان میں جو سی پیک کی مدمیانی ہے جو پرائیویٹ انویسٹرز نے آنا ہے اس میں وہاں کی حکومت جو ہے اس کو وہاں اپنے انویسٹر کو ایک اور یہاں کی جو گورنمنٹ ہے یہاں کا جو انفرسٹرکچر ہے یہاں کا جو سسٹم ہے ان کو وہ اعتماد کا ایک ماحول جو دینا ہے اس میں ان دونوں ملکوں کی لیڈرشپ کا بیٹھنا بہت اہمیت کا حامل ہے تو یہی وجہ ہے کہ سی پیک فیس ٹو کا بقائدہ ایک آغاز ہو جائے گا اس میں ایک سنگ بنیاد رکھ دیا جائے گا اور ایک ایسے وقت میں جب گوادر میں ایک بہت ہی شاندار انٹرنیشنل جو ائرپورٹ ہے وہ تیار کر لیا گیا اور اس کی عدیلہ پر ہمارے ساتھ ہی رہیے گا عزیشان یوسف زہیبی ہمارے ساتھ موجود ہے عزیشان بتائیے گا معزز مہمان کا تیارہ نورقہ نربیس پر لینڈ کر چکا ہے اور یقیناً گیارہ سال بعد وہ پاکستان کا دارہ کر رہے ہیں اور اس وقت وہاں پر کون کون سے سیاسی رہنما جو ہے موجود ہے ائرپورٹ پر مہرین یقیناً ایک بہت بڑا ایونٹ پاکستان میں ہونے جا رہا ہے اور اس ایونٹ سے پہلے یہ جو دورہ ہے یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے جو مہمان ہے وہ پہنچ چکے ہیں اور پاکستان کی جانب سے ان کو ویلکم کیا جا رہا ہے خوشاندیت کہاں جا رہا ہے اور جو چینی وزیراعظم ہے ان کا یہ دورہ اس لحاظ سے اہمیت کا حامل ہے کہ وہ یہاں پر بائی لیٹرل ملاقاتیں کریں گے اور ان کے ساتھ جو چین کے وزیرا خارجہ ہے ان کے وزیرا تجارت ہے اس کے علاوہ وہاں کے جو چین کے ترقی کے جو ان کے کمیشن ہے ان کے اعلی حکام ہے وہ یہاں پر ملاقاتیں کریں گے اس کے ساتھ ساتھ جو انرجی ہے اس پر ایک بہت بڑی پیشرفت ہونے جا رہی ہے گزشتہ چند عرصے میں جو پاکستان کے وزیرا خارجہ اور وزیرا توانای عویس لغاری نے چین کا دورہ کیا تھا تو اس میں جو ہے سپیشلی انرجی پر بات چیت کی گئی تھی اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان اور چین کے درمیان جو کرز کے معاملات ہیں سپیشلی انرجی سیکٹر میں تو ڈیٹری پروفائلنگ پر جو بات چیت ہو گئی تھی اس کو بھی ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ حتمی شکل دیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان میں چین کے انرجی کے پروجیکٹ سے تو ذرا یہ بھی بتا رہے ہیں جو وزیرا توانای کے ہیں کہ ان کو جو کنورجن کی جا رہی ہے امپورٹڈ کوئلے سے لوکل کوئلے پر اس پر بات چیت کی جائے گی اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو پروجیکٹ سے سی پیک کے یا سی پیک ٹو کے متعلق تو اس تمام تر صورتحال پر بات چیت کی جائے گی اور جو وفد ہے اگر اس کے متعلق میں آپ کو بتاؤں تو وفد میں چائنہ انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کارپوریشن ایجنسی اور دیگر آلہ حکام جو ہے وہ شامل ہے وہ اپنے یہاں منصبوں سے ملاقات کریں گے اور دو طرفہ تعلقات پر جو ہے بات چیت کریں گے اس کے ساتھ ساتھ چینی وزیراعظم کے ہمرا وہاں کے وزیری تجارت ہے جو یہاں پر ہمارے وزیری تجارت ہے اور ان کے ساتھ جو وفد ہے جو بائی لیٹرل ٹریڈ ہے اس پر بات کی جائے گی اور جو ٹریڈ ہے اس کو بوسٹ اپ کیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ جو قومی ترقی اور اصلاحاتی کمیشن ہے چین کے ان کے وزیراعظم میں شامل ہے تو ان کی بھی بات چیت کی جائے گی اور وفد میں چائنہ انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کارپوریشن ایجنسی سمیت جو ہے دیگر شامل ہے اس کے ساتھ ساتھ جو چین کے وزیراعظم ہے وہ شہباز شریف کے ساتھ جو ہے وفود کی سطح پر سی پیک معاشی تجارت پر جو ہے بات چیت کریں گے اور جو ملاقات ہے اس میں علاقائی اور عالمی صورتحال پر بھی بات چیت کی جائے گی جو ریجن میں ڈیولپمنٹس ہو رہے ہیں اس کو زیر بحث لے جائے گا اس کے ساتھ ساتھ جو خطے کی صورتحال کے ساتھ ساتھ جو عالمی سطح پر چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ بھی کیا جائے گا اور جو گوادر کی بات جس طرح بھی عدیل صاحب نے توڑی دیر پہلے آپ کو بتا دیا جو گوادر انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے جس کو گوادر کا دل سمجھا جاتا ہے تو اس کا بھی ورچول استطاع کیا جائے گا اور یہ ایک اہم دورہ ہے اس کے ساتھ ساتھ امپورڈن دورہ ہے ٹھیک ہے زیشان آپ ساتھ رہے گا عدیل ایک تو جو پندرہ رکنی وفت ہے چائنا کا وہ کل پہنچ چکا تھا آج ان کے پرائم نیسٹر یہاں پر پہنچ چکے ہیں اور یہ سب سے امپورڈنٹ چائنا کا دورہ اس لیے بھی ہے کیونکہ یہ بہت پرائم نیسٹر ہیں یا کسی بھی مملکت کے سربراہ ہیں ایس سی او میں جو کہ چار دن کے لیے پاکستان میں موجود ہوں گے یعنی کہ آج آئیں اور سترہ تک پاکستان میں رہیں گے دیکھیں یہ اس لیے اس تمام بڑی لیڈرشپ میں سے اسے اتنی زیادہ اہمیت اس لیے دی جاری ہے کہ اس وقت جو پاکستان کے انرجی ریلیٹڈ ایشوز ہیں جو ایکانومی ریلیٹڈ ایشوز ہیں ان میں چین کا بڑا اہم کردار ہے اور اس میں ابھی حال ہی میں پاکستان کو ایک جو بہت بڑا ریلیف عالمی داروں سے ملا اس میں چین کی یقیندانیوں نے بہت اہم کردار ادا کیا اور پاکستان کو اس وقت جو آئی پی پی سمیت اپنے جو پاور پلانٹس کی کنورجن سمیت آگے انویسمنٹ لانے سمیت جو سی پیک کو آگے بڑھانے سمیت جو تمام معاملات ہیں یہ چین سے جڑے ہوئے ہیں اور ان کا بڑا گہرا تعلق ہے اس لیے یہ جو چار روزہ دورہ ہے اس کو پاکستان کی معیشت پاکستان کے انرجی سیکٹر پاکستان کی تجارت پاکستان میں سرمایہ کاری پاکستان میں جو ذر مبادلہ کے زخائر بڑھانے کے حوالے سے جو اقدامات ہیں اس میں اس لیے اس کو بہت زیادہ اہمیت دی جاری ہے اگرچہ جو رشین ڈیلیگیشن ہے اس کی بہت بڑی نمبرز میں یہاں پر سیونٹ سکس رکھتی جو وقت ہے یہ روس کا یہاں پہنچا ہے لیکن جو چین کا جو وقت پہنچا سب سے پہلے چین کا جو لیڈرشپ یہاں پہنچی ہے تو بنیادی طور پر یہ دونوں ممالک کی اس سے پہلے جو ایک بات چیت چل رہی تھی اسی کے تناظر میں یہ دیگر جو رہنماؤں سے قبل وہ یہاں پہنچیں کیونکہ ان کی انگیجمنٹس دیگر جو بارہ ممالک کی لیڈرشپ ہے ان سے زیادہ ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جہاں اس وقت چین کے ساتھ ایک بات چیت یہ چل رہی ہے کہ ہمارے جو تین کوئلے کے پاور پلانٹس ہیں ان پاور پلانٹس کو مقامی کوئلے پر کنورٹ کرنا ہے اس کے علاوہ ان کی جو پیسٹی پیمنٹ کے ایشوز ہیں اس پہ جا کر بھی بات کرز ری پروفائلنگ کی بات ہوئی تھی اس میں بات آگے چونکہ اس میں پرائیوٹ سیکٹر انوال تھا پرائیوٹ بینکس جو تھے وہ اس کا حصہ تھے تو اس لیے اس میں یہ کہا گیا تھا کہ دونوں ممالک جو ہیں وہ گروپس کی سطح پہ پہلے ان چیزوں کو سٹریم لائن کر لیں گے اور بات چیت کو آگے بڑھایا جائے گا اس کے علاوہ پاکستان میں جو سی پیک کا انفرسٹرکچر ہے وہ تو بن چکا روڈز بن گئیں انرجی کے پروجیکٹس جو ہیں وہ لگ گئے سپیشل اکنامک زون آگے بننے تھے اس میں چینی سرمایہ کاری آنی تھی اور اس کے لیے ایک جو سازگار ماحول ہے وہ فرام کرنے کے حوالے سے دونوں ملکوں کی حکومتوں کا بیٹھنا جو ہے وہ اس وقت بہت ضروری تھا تو اس حوالے سے جو انویسمنٹ جس کی اس وقت پاکستان دنیا پر سے انویسمنٹ لانے کے لیے ایسا ایف سی کی صورت میں دیگر فورمز پہ اس وقت کوششیں بھی کر رہا ہے تو ایسے میں جو سب سے اہم اس وقت ایک ایسا جو پلیٹ فارم ہے اس کو سی پیک کہا جا سکتا ہے جس میں بہت سا کام ہوا ہوا ہے اپنے سپیشل اکنامک زون جو ہیں ان میں کام بھی شروع ہوا تھا لیکن اس میں کچھ تاتو لایا کچھ دیر کے لیے لیکن وہ چیزیں اب آگے بڑھتی دکھائی دے رہی ہیں اب گوادر میں انٹرنیشنل ائرپورٹ کا بننا اس کا اقتطاہ ہونا یہ دنیا کے لیے بھی ایک پھر میسج ہے کہ کس طرح ایک کنیکٹیوٹی ہب اس نے بننا ہے اور اس نے کس طرح اس خطے کی ٹریڈ میں ایک اہم کردار ادا کرنا ہے اور وہاں پر جو اس کنیکٹیوٹی میں ایک بہت بڑا سنگے میل جو ہے یہ ایک انٹرنیشنل ائرپورٹ کا وہاں پر بننا جو ہے بڑا اہمیت کا حامل رکھتا ہے جس کی تقریب ہوگی بقاعدہ تو اس کے علاوہ جو دونوں ممالک کے درمیان جو سی پیک کے حوالے سے جو کرزوں کا جو معاملہ تھا ان کی ری پروفائلنگ کے معاملے پر بات چیت ہوئی تھی اس میں بھی چیزیں آگے بڑھیں گی تو جیسا کہ میں نے کہا کہ انرجی سیکٹر ہو معیشت ہو تجارت ہو انویسمنٹ ہو اس حوالے سے اس دورے کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاری ہے یہی وجہ ہے کہ سب سے اس بڑے فورم میں آنے والی لیڈرشپ کا جو سب سے جو طویل جو یاستے ہوگا وہ چینی پرائم منسٹر کا ہوگا اور ایک گیارہ سال بعد ان کا یہاں پر آنا ایک ایسے وقت میں دنیا کی نظریں جب خطے پر لگی ہوئی ہیں اور اس خطے کی جو پروسپیریٹی کے لیے اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے یہ فورم جہاں اس پورے خطے کی اپلیفٹنگ کے لیے اپنا کردار ادا کرنے جا رہا ہے وہیں سپیسفیکلی پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا ایک پاکستان کے لیے ایک ماحول بن گیا ہے کہ دنیا کی ان بڑے ممالکین لیڈرشپ کے ساتھ یہاں پر دو طرفہ انگیجمنٹ ہوں گی اور اس میں بقاعدہ چین کی جانب سے جو یہ جسر دیا گیا ہے کہ وہ چار روزہ دورہ جس میں سب سے پہلے ان کا آنا یہ بھی ایک معنی رکھتا ہے اور اس میں ظاہر ہے ان کے جو قیام کے دوران جو اصل میں تو انہوں نے جو سپیچ کرنی ہے پرائیم نیسٹر نے سولہ تاریخ کو کرنی ہے لیکن اس سے پہلے آج اور کل وہ مسلسل ان کی یہاں پر انگیجمنٹس ہیں کل ان کو ایوان صدر میں جو ہے وہ ظہرانہ دیا جائے گا اس سے پہلے آج اس بات کا امکان ہے کہ انہیں پرائیم نیسٹر آفس میں عشائیہ دیا جائے گا تو یوں آج سے بقاعدہ سیو سمٹ کی جو رنکیں اس وقت اسلام آباد میں شروع ہو چکی ہیں اور اس وقت پہ ایک ایسے وقت میں اس وقت بھی نیشنل کوارڈینیٹرز کا اجلاس جاری ہے لیکن بڑی لیڈرشپ کی انگیجمنٹ بقاعدہ شروع ہو چکی ہے جی ٹھیک ہے عدیل جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ سیپیکٹو کے ساسا دیگر بڑے منصوبے بھی شامل ہیں تقریب میں گواد انٹرنیشنل ائرپورٹ کی ورچول اتطاق بھی شامل ہیں یقین یہ ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے لیکن جس طرح سے دیگر صوبوں کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں کیا مزید ڈیولپمنٹس ہو سکتی ہیں دیکھیں جو چینی وزیراعظم کا جو دورہ ہے اس میں جو ایک سب سے جس کو امپورٹنس دی جارہی ہے جس معاملے کو اس میں فیز ٹو وہ فیز ٹو جس کو ہم گزشتہ ٹھیک ہے نور خان ائر بیس پر وہ پہنچے ہیں اور اس وقت مناظر آپ دیکھ رہے ہیں ان کا بالحانہ استقبال کیا جا رہا ہے ریڈ کارپٹ استقبالیہ انہیں دیا جا رہا ہے اس کے بعد وہ وزیراعظم ہاؤس جائیں گے اور وہاں پر انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا جائے گا دلے معاشاد وزیراعظم محمد شیانگ ایسی او سمیٹ کے لیے چین کے وزیراعظم لیچ جائنگ گیارہ سال بعد چار اوزہ دورے پر پاکستان پہنچ چکے ہیں اس وقت یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں وزیراعظم شہباز شریف نے خصوصی طور پر لیچ جائنگ کا یہاں پر استقبال کیا وہ خود یہاں پر موجود ہیں ریڈ کارپٹ استقبالیاں ان کو دیا جا رہا ہے اور اس وقت جتنے بھی وہاں پر لوگ موجود ہیں خاص طور پر سفارتی لوگ یہاں پر موجود ہیں جو کہ چین کے دفتر خارجہ سے یہاں پر موجود ہیں ان سے جو چینی وزیراعظم ہے انہوں نے مسافہ کیا ہے اور اس وقت وزیراعظم شہباز شریف اور وزیراعظم چائنہ دونوں ایک ساتھ چل رہے ہیں ریڈ کارپٹ استقبالیاں انہیں دیا گیا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ آج وہ یہاں سے پرائم نیشٹر ہاؤس بھی جائیں گے وہاں پر انہیں گارڈ آف آنر بھی پیش کیا جائے گا تو اہم یہ ملاقات جو وزیراعظم شہباز شریف اور وزیراعظم لی چیانگ میں ہونے جا رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ بائل ریٹل بہت سے معاہدے ہیں جن پر دسکت ہوں گے گیارہ سال بعد چین کے وزیراعظم لی چیانگ آج چار ہزار دورے پر پاکستان پہنچے ہیں اور اسلام آباد میں شنگائی تعاون تنظیم کانفرنس میں شرکت کریں گے یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ محسن نقوی بھی موجود ہیں اور عساقڈار بھی موجود ہیں حسن اقبال بھی یہاں پر موجود ہیں اور عطا تارڈ بھی یہاں پر موجود ہیں وزیراعظم شہباز شریف کے ہمراہ اور اس وقت گاڑی میں بیٹھنے لگے ہیں اور آج یہ بتایا جا رہا ہے کہ انہیں وزیراعظم ہاؤس بھی لے کر جائے جائے گا نور خان ائر بیس کے یہ مناظر ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں وزیراعظم شہباز شریف نے ائرپورڈ پر چینی وزیراعظم کا استقبال کیا ہے اور جہاں پر ان کے سٹیک انتظامات کیے گئے ہیں وہاں پر اس وقت ان کو لے کر جائے جائے گا اور سخت سیکیورٹی کے حصار میں چائنہ کے وزیراعظم کو جہاں پر ان کے لیے رہنے کا انتظام کیا گیا ہے وہاں پر لے کر جائے جائے گا اور اس کے بعد بائی لیٹرال معاہدوں پر بہت سی یاداشتوں پر دس قد بھی ہوں گے ون آن ون ملاقات بھی ہوگی اس کے ساتھ ساتھ اعلیٰ اسکری ذرائع کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اہم اسکری عہدوں کے ساتھ ملاقاتیں بھی ہوں گی اس کے ساتھ ساتھ جو پارلیمانی لیڈرز ہیں ان کے ساتھ بھی ملاقات ہوگی چینی وزیراعظم صدر پاکستان عاصف علی زرداری سے بھی ملاقات کریں گے پارلیمانی رہنماؤں سے بھی ملاقات کریں گے اور اسکری قیادت سے بھی ملاقات کریں گے وزیراعظم شہباز شریف خود اس وقت موجود ہیں ائرپورٹ پر انہیں انہیں چائنہ کے وزیراعظم کا استقبال کیا ہے اور اس وقت وہ چائنہ کے وزیراعظم گاڑی میں براجمان ہو چکے ہیں اور ان کو یہاں سے خیر بات کہا جا رہا ہے لیکن اس کے بعد ون آن ون ملاقات ہونے جا رہی ہے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وزیراعظم شہباز شریف ان کے سٹیک کے لئے احتمام کیا گیا ہے وہاں پر لے کر جایا جائے گا